موسیقی 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 تک ایک دم بند ہو گئی ہم نے راحت کی سانس لی لیکن یہ شانتی صرف کچھ پل کی تھی تب ہی کھڑکی کے باہر کچھ حلچل ہوئی پردے کے پیچھے کوئی پرچھائی ہلتی دکھی ہم نے نظریں ملائیں اور کسی نے بینا ایک شبد بولے پردے کی اور اشارہ کیا میرے اندر کا ڈر اب چرم پر تھا میں نے دھیرے سے کھڑکی کے قریب جا کر جھانکنے کی ہمت جھٹائی پرچھائی اب صاف ہو چکی تھی اس کے ہاتھ کار کی چھت پر تھے جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو ہم سب سنناٹے میں تھے سانس لینا بھی بھول چکے تھے وہ آکرتی دھیرے دھیرے کھڑکی کی طرف مڑی تب ہی ایک چیخ گونج اٹھی لیکن وہ چیخ ہماری نہیں تھی اچانک کھڑکی کے پاس کی دیوار پر کسی نے زور سے دستک دی ہمیں محسوس ہوا کہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا بیئر کے نشے نے اب پوری طرح سے ڈر کو ہوا دے دی تھی ہم نے ترنت گیسٹ ہاؤس کے مالک کو فون کیا لیکن اس کا فون بند تھا تب ہی دروازے پر پھر دستک ہوئی اور اس بار بہت تیز وہ آکرتی اب غائب تھی کیا وہ ہمارے دروازے پر کھڑا تھا دروازہ کھولنے کا تو سوال ہی نہیں تھا ہم سب گھبرا چکے تھے تب ہی دروازے کے پیچھے سے ایک دھیمی سی آواز آئی کھولو میں یہاں پھنس گیا ہوں پلیز دروازہ کھولو یہ آواز کسی پریچت کی لگ رہی تھی لیکن ہم نے پھر بھی دروازہ نہیں کھولا آواز بار بار آتی رہی اور ہر بار تھوڑا اور زھوڑ سے اب فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کیا دروازہ کھولیں یا پھر چپ چاپ بیٹھے رہیں ٹھیک اسی پل کسی نے ہمارے فون کی سکرین پر ایک میسیج بھیجا بھاگو جیسے ہی ہم نے فون پر بھاگو کا میسیج دیکھا ہمارے دل میں ڈر اور بڑھ گیا ہم نے ایک دوسرے کی اور دیکھا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس پر بھروسہ کریں دروازے پر دستک دینے والے پر یا اس میسیج پر تب ہی دروازے کے پیچھے کی دستک رک گئی ایک دم خاموشی چھا گئی جیسے کسی نے سب کچھ تھام دیا ہو کچھ پل تک ہم نے ہمت جھٹانے کی کوشش کی باہر دیکھنے کی ہمت اب اور نہیں تھی لیکن تب ہی کھڑکی کے باہر کچھ ہلچل ہوئی وہ وہیں پرچھائی تھی جو پہلے کار کے پاس دکھی تھی اس بار وہ اور قریب تھی لگ بھگ کھڑکی کے سامنے ہم نے گھبرا کر پردے کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کی لیکن اس پرچھائی کا چہرہ ابھی بھی دھندھلا تھا ہمارے ایک دوست نے دروازے کی اور اشارہ کیا اور کہا اب صرف دو ہی راستے ہیں یا تو دروازہ کھولیں یا پھر کھڑکی سے کود کر بھاگیں کھڑکی سے کودنا بھی آسان نہیں تھا کیونکہ ہم دوسری منزل پر تھے دروازے کے پاس جا کر میں نے اس کی کنڈی کو پکڑا ہاتھ کانپ رہے تھے اسی سمیہ پھر سے دستک ہوئی لیکن اس بار کوئی چیخ رہا تھا کھلو جلدی کھلو میں تمہارا دوست ہوں آواز پشٹ تھی وہ ہمارے ساتھ ٹرپ پر آئے دوست کی ہی لگ رہی تھی ہم ہمت کر کے دروازہ کھولنے والے ہی تھے کہ ہمارے فون پر پھر سے وہی میسج آیا جو باہر ہے وہ تمہارا دوست نہیں ہے یہ میسج آتے ہی ہم ٹھٹک گئے دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں ہوئی پر تب ہی دروازہ زور سے ہلنے لگا مانو باہر کھڑا کوئی زبردستی اندر آنے کی کوشش کر رہا ہو یہ سب اب ایک برے سپنے جیسا لگ رہا تھا تب ہی ہمارے ڈرائیور دوست نے ایک آخری کوشش کی اس نے کھڑکی کھولنے کا فیصلہ لیا اور کہا ہمارے پاس بھاگنے کا بس یہی ایک طریقہ ہے جیسے ہی اس نے کھڑکی کھولی باہر کا گھنا کوہرا اور تھنڈی ہوا ایک ساتھ کمرے میں گھس گئی لیکن وہ پرچھائی اب وہاں نہیں تھی ہم نے بینا کچھ سوچے سمجھے کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی نیچے زمین پر گرتے ہی ہم اٹھے اور گیسٹ ہاؤس سے بھاگنے لگے ہم دور سے گیسٹ ہاؤس کی اور دیکھ رہے تھے جب ہم نے دیکھا کہ وہاں آکرتی دھیرے دھیرے دروازے سے باہر نکل رہی تھی وہ ہماری ہی اور دیکھ رہی تھی ہم دوڑتے رہے بینا رکے بینا پیچھے مڑے ہم نے سڑک تک پہنچ کر کسی طرح ایک ٹیکسی پکڑی اور شملہ کے کسی اور سرکشت علاقے میں پہنچے ہمارے باقی دوستوں نے بعد میں بتایا کہ اس رات انہوں نے بھی کچھ عجیب گھٹنائے محسوس کی تھی اور اسی گیسٹ ہاؤس کے بارے میں ستھانیے لوگوں سے پتا چلا کہ وہاں پہلے بھی کچھ رہس سے مئی گھٹنائے ہو چکی تھی دروازے کے پیچھے کون تھا یہ آج تک ایک رہس سے بنا ہوا ہے ہم سبھی اس بات پر سہمت تھے کہ وہ کوئی انسان نہیں تھا اور جو بھی وہ تھا اس کی منشا صحیح نہیں تھی ہم بھاگنے میں سفل تو ہو گئے لیکن اس رات کا ڈر آج بھی ہمارے ذہن میں زندہ ہے دوستوں یہ تھی ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتانا فیلحال چلتا ہوں بس آپ اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور اگر آپ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپیہ کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آپ کا یہ چھوٹا سا سہیوگ ہمیں آپ کے لیے ایسی ہی کہانیاں لانے کے لیے پروچساہیت کرتا ہے دھنیواد